بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت اگر ہم دیکھیں گوھر سے تو یہ حکمرہ اتحاد جو ہے اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جو ڈیفیکٹو پریمیئر ہیں وہ شہباز شریف صاحب نہیں ہیں شہباز شریف صاحب ایڈی جو پریمیئر ہیں یعنی جن کے پاس آئینی طور پہ جو سامنے وہ ہی ہیں لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب انڈر پیشر نمبر ون جاتی عمرہ نمبر دو لندن وہاں سے بھی ان کو آتی ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو وزیراعظم بنایا ہے پیپلز پارٹی سے پریشر ہے کہ پہلے تو ہمارے مسائل حل کریں اور آپ نے رائٹ لیفٹ نہیں ہونا بلکہ جو ہمارا نیریٹیو ہے اسی نیریٹو لے کے آگے بڑھنا ہے اور پھر وہ سائفر والا پریشر بھی موجود ہے اور ظاہر ہے وہ ایک حقیقت ہے اور موجود ہے اور اس میں انہسی نے دونے جلاسوں میں یہ بات مانی ہوئی ہے وہ پریشر بھی موجود ہے اب کس کس کی کون کون سی خواہش پوری کی جائے گی اب یقین دلایا جا رہا ہے اب امریکہ کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے نمبر ون مفتہ اسماعیل صاحب وزیر خزانہ واشنگٹن گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایسی بہودہ گفتگو کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے یعنی ٹھیک ہے آپ کی دشمنی ہے اور مخالفت ہے عمران خان صاحب سے سکور برابر کریں لیکن آپ کم از کم چیزوں کو اور جو ہمارا دینی تشخص ہے اس کو کم از کم خراب نہ کریں ایک ویڈیو موجود ہے چل رہی ہے جس میں وہ عمران خان کو طالبان ثابت کرنے کے لئے اور عمر بالمعروف ونہی ان المنکر جو ہے جو کہ ایک کونسپٹ ہے اسلامی اور قرآن مجیب میں بھی موجود ہے تو اس کو قرآن مجیب میں یہ بھی ہے وَتَعَوَنُوا لَا الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا لَا الْإِسْمِ وَلَدْوَانِ پھر عمر بالمعروف ونہی ان المنکر ہے نیکی کا حکم دیں بدی سے روکیں برے کاموں سے روکیں تو اس کو بھی انہوں نے جوڑ دیا ہے طالبان کے ساتھ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ آئے ہیں تو یہ باتیں مزید اس کو تقویت پہنچا رہی ہیں کہ سائفر کا پریشر آپ پہ ہے اور خفیہ مراسلے کا پریشر ہے پھر احسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو وہ گھما پھرا کے جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے مفادات بہت جڑے ہوئے ہیں اور ہماری تجارت اور ہماری ایکسپورٹ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہٰذا امریکہ ہمارا انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو خارجہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو پاکستان کی پولیسی کا پاکستان کی خارجہ پولیسی کا اور پاکستان ریاست پاکستان کا ایک اہم ستون قرار دے دیا ہے یہ سوچیں آپ کہ پاکستان کا اہم ستون قرار دے دیا ہے اس کو پاکستان کی معیشت کا پاکستان کی سیاست کا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا امریکہ کے ساتھ تجارت کو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے ظاہر ہو رہا ہے پھر اس سے پہلے تو کھل کھلا کے باتیں کی جا رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے بلکہ دال میں کافی کچھ کالا ہے اور اب ان کو یقین دھیانی کروائی جا رہی ہے کہ جناب ہم ہیں ہم لک آفٹر کریں گے فکر نہ کریں لیکن دوسری جانب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ پرسیپشن نہیں ختم ہو رہا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے اس کا کوئی زیادہ نہیں ہے لمبار سا اور بیروکریسی جو ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے جو سیول سٹیبلشمنٹ ہے جس کہتے ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم کس حد تک ان کو آگے جا کے ان کے احکامات جو ہیں ہر طرح کے احکامات وہ تسلیم کریں وہ بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا ڈیجیٹل میڈیا اس میں آپ چلے جائیں تو وہ ٹرینڈ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا امپورٹڈ حکومت نامنظور کا وہ کروڑوں لوگ کروڑوں پاکستانی جو ہیں اس میں حصہ ڈال چکے ہیں وہ چیز ختم نہیں ہو رہی پھر ہمارے وہ پریشر ادھر بھی موجود ہے یہ بازین میں رکھئے یہ پریشر جو ہے ادھر بھی موجود ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی وہ ختم نہیں ہو رہا وہ بدستور موجود ہے اور رہے گا کیونکہ یہ سارے کا سارا جو گلدستہ ہے وہ حضم نہیں ہو رہا لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے اور میں سن رہا تھا ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کی گفتگو اب وہ کھل کر بات کر رہے ہیں وہ کھل کر بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس کے لئے قربانیاں نہیں دین تھی ہم نے اس لئے سفر شروع نہیں کیا تھا پاکستان میں رول آف لاو کا پاکستان میں آئین کی بالا دستی کا پارلیمان کی بالا دستی کا عدلیہ کی ازادی کا اس لئے سفر نہیں شروع کیا تھا تو لوگ اپس کوسٹن کر رہے ہیں اور یہ چیز ختم نہیں ہو رہی اس لئے کیا کر رہی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ سب سے پہلے تو میڈیا کو دبایا جائے اور عمران کے مخالفین کہہ لیں آپ عمران کے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ اس وقت اس کوشش میں ہے کہ سب سے پہلے میڈیا کو دبایا جائے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کی طرف آیا جائے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آیا جائے اور ایک کمیٹی کا اجلاس بھی ہو چکا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا فیک نیوز کے حوالے سے تو یہ اللہ تعالی بھلا کرے چیف جسٹس ہے سلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس ساتر من اللہ صاحب کا جو جاتے جاتے پی کا آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے گئے ہیں اور اس کو قلدم قرار دے دیا ورنہ اس وقت بے شمار جو ہیں ہمارے دوست بھائی بشمول میرے سب کے سب اندر ہونے تھے کیونکہ اس میں کھلے اختیارات دے دیا گئے تھے ایف آئی اے کو اور اس وقت بھی ہم عمران خان صاحب سے یہی کہتے تھے عمران حکومت سے کہ یہ خدا کے لیے یہ مت کریں لیکن وہ اس وقت نہیں باز آئے وہ کسی اور گھوڑے پہ سوار تھے اور اس وقت ان کو خمار تھا طاقت کا تو جب طاقت ہٹتی ہے تو پھر وہ یہ قوانی انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو بہرحال کریڈٹ گوز ٹو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہ انہوں نے اس کو قلد مقرار دے دیا اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس اے آر وائی کو اے آر وائی کو فل پریشر ہے جی اس وقت اے آر وائی پہ کہ کسی بھی طریقے سے یہ اپنا نیریٹیو تبدیل کر لے اور جو باقی ٹی وی چینلز ریپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح یہ چینل ریپورٹ کرنا شروع کر دیں ہوا یہ کہ اے آر وائی نے اپنا سارا دکھا دیا کہ جناب یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسٹا پہ کہ کتنے لوگوں نے دیکھا وہ تھے کروڑوں لونگ جو عمران خان صاحب کو سن رہے تھے وہ سارا دکھایا تو پھر اب ایک ٹویٹ بھی ہوا کہ اے آر وائی زیادہ جھوٹایا عمران خان تو مریم صحبتر صحبہ نے اس کو ٹویٹ کو ٹیک کر کے کیا کہ نہیں دونوں اس کے بعد دوسرا ٹی وی جینل آگیا انہوں نے اپنی فیس بک کی دکھا دی کہ تین ملین ان کو دیکھ رہے تھے اس دن تو یہ تو بتا رہے تھے کہ عمران خان کو تو کوئی خالی جلسہ کا خالی پڑھا ہے منارے پاکستان وہاں پہ تو کوئی تھا ہی نہیں پچھلے کسی اور جلسے کی فوٹی چلا کے تو ادھر دیکھ رہی ہیں کہ تین ملین لوگ دیکھ رہے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے ان میں سے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا اور پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ جذبات جو ہے عوام کے وہ گاؤں کا ہے وہ شہر کا ہے وہ غریب آدمی ہے میڈل کلاس ہے اپر میڈل کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے سب کے سب جڑ چکے ہیں عمران خان سے تو یہ ابھی اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہو نہیں پا رہی تو اس لیے اروائی کو ٹارکٹ کر کے دو چار جنرلسٹوں کو عمران ریاض خان کو انہوں نے آف ایئر کہیا ہوا ہے اور وہ اپنا کر رہے ہیں باقی کام اسی طریقے سے اگلا روک ہے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ بہت تھوڑا وقت ہے اور اس تھوڑے وقت سے زیادہ سے زیادہ اپنی ساکھ بٹھانی ہے دھاک بٹھانی ہے اور یہ مزید تھوڑا ہو سکتا ہے اگر میڈیا ازاد ہو گیا اور تمام ٹی وی چینلز نے ایئر وائی کی طرح کام کرنا شروع کر دیا تو پھر مزید ہو جائے گا اب عمران خان صاحب ساری صورتحال کو بھاپ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے فول پلاننگ ہے دیوار کے ساتھ لگانے کی اور ان کو کٹیل کرنے کی تو وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی تنظیم کو پی ٹی آئی کی تنظیم کو وہ فل فلیڈز کہہ چکے ہیں کہ آپ تیاری رکھیں اور غیر اعلانیاں طور پر جو ان کا انٹرنل سسٹم ہے اس کے مطابق اسلام آباد میں عید کے بعد لانگ مارچ کی تیاریاں اروج پر ہیں اور یہ تاریخ کا تائین انہوں نے کرنا ہے کہ وہ کب آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اور کتنے دن کے لیے آتے ہیں لیکن ایک بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ ایک لانگ مارچ کی تیاریاں اور اسلام آباد میں پڑاؤ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اگر وہ یہ سارا کام ہو جاتا ہے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے کوئی عام انتخابات کا محول نہیں بنتا الیکشن انونس نہیں کیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گڑھ بڑھ ہو جائے گی اور جو میں نے پچھلے ویڈیو میں ایک بات بتائی تھی وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی جو ہے دانستہ طور پہ دانستہ طور پہ موجودہ حکومت حکومت اتحاد وہ بھی میمو والے ایشو کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا اور خفیہ مراسلے کو وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ ان رہے اس کی وجہ سے پریشر میں رہیں گے ہماری طرف رخنی ہوگا اور عمران خان اور ملٹر اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کشیدہ رہیں گے مزید کشیدہ ہوں گے جتنے زیادہ کشیدہ ہوں گے ادھر ہمیں فائدہ ہوگا ہماری طرف کوئی نہیں آئے گا اور ہم تگڑے ہو جائیں گے اور پھر ہماری طرف دیکھئے گی ملٹر اسٹیبلشمنٹ تو ہم پھر اس کو اکاموڈیٹ کریں گے اور جب ہم اکاموڈیٹ کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم بھی کچھ نہ کچھ ان سے مانگیں گے کہ جناب ہم آپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں آپ ہمیں اکاموڈیٹ کریں تو یہ سارا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہماری ملٹر اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسرے انسی میں انسی میں دوسرے انسی میں بہت بڑا پلیننگ کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا ہے تاکہ وہ پریشر میں رہیں انڈر پریشر وہ رہیں حالانکہ اس کی تحقیقات اگر کروائی جائیں جو ڈیچل انویسٹیگیشن تو میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ بھی ہماری ملٹر اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا اور کسی اور کو نہیں ہوگا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو عمران خان کو جو دیوار کے ساتھ لگانے کے طریقہ کار جو ہیں وہ سوچے جا رہے ہیں وہ کوئی ابھی تک فوری دور پر ایسا کوئی چیز نہیں ملی کہ جس سے عمران خان جو ہیں ان کو آپ اٹھا کے جیل میں ڈال دیں تو شاہ خانہ اس میں irregularity کوئی نہیں ہے یعنی کہ قانون کے خلاف خلاف قانون اس میں کوئی کام نہیں ہوا اللہ یہ کہ یہ قوانین تبدیل کریں قوانین تبدیل کریں گے تو پچھلے بسارے آ جائیں گے اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کے زمانے میں تو توشہ خانہ کا ایک قانون ہو اور اس سے پچھلے ادوار میں دوسرا قانون ہو تو نمبر ون توشہ خانہ والا معاملہ تھا وہ کوئی صورتحال ابھی تک نہیں بنی پھر اگلی جو دوسری چیز ہے وہ ہے election commission of Pakistan کے ذریعے یہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ election commission of Pakistan جو ہے چیف election commissioner خاص طور پر ان کو task مل چکا ہے اور اگر وہ ایک حد سے آگے جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی جو ہے اس کا فل رد عمل آئے گا اسی لیے ایک طرف عدالتی جنگ شروع ہے دوسری جانب عمران خان نے جو call دی ہوئی ہے وہ بھی اس کے according لی چلا جائے گا کیونکہ election commission of Pakistan نے اگر ان کو کیا کل ادم قرار کل ادم تو قرار نہیں دے سکتے ان پر اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ جی فورن فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ جائے گا government side پہ جائے گا اور federal government جو ہے وہ پھر ریفرنس بھیجتی ہوتی ہے اور ریفرنس بھیجتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہیرنگ کر کے اپنا فیصلہ سناتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی میں یہ کام کامیاب نہیں ہوا اور کسی بھی سیاسی جماعت کو ابھی تک قل نہیں کیا جا سکا ختم نہیں کیا جا سکتا اور وہ جماعتیں تمام کی تمام موجود ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں اور اپنا کام کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ آخری جو کیا تھا وہ تحریک لبیک کو کیا تھا کل ادم قرار دے دیا اس پہ بین کر دیا اور اس کے بعد جو رد عمل ہوا اس میں شہریوں کی جانیں بھی ضائع ہوئیں سرکاری عملاق کو بھی نقصان پہنچا پولیس کو بھی نقصان پہنچا اور وہ اتحد تک شدت اختیار کر گیا کہ وہ فیصلہ واپس لینا پڑا تھا اور تحریک لبیک اب بھی موجود ہے اوامی نیشنل پارٹی اب بھی موجود ہے ایمکو ایم اب بھی موجود ہے پیپلس پارٹی اب بھی موجود ہے تو یہ سارے حرب ماضی میں بہت کچھ ہو چکے ہیں تو خان صاحب بھی تیاری کر رہے ہیں ان کے حساب پر سوار ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد محول کیسا بنتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ